بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج ہم شادی کی استقریب میں تھے اور ملک میں اس وقت فضاء پھر سیاسی طور پر گرمہ گرمی کی ہے لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اپنے کلچر اپنی ثقافت کے مطابق بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہمیں حیرانگی ہے کہ طالبان کے استاد کے ساتھ انتخابی اتحاد کرنے والا طالبان خان وہ رکس اور دھمال میں فرق نہیں جانتا یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہمارا ورثہ ہے یہ صوفیوں کا باقاعدہ طریقہ ہے اسلوب ہے پنجاب کا باقی سندھ کا پاکستان کا مسلمانوں میں اور اس کو اس طرح ہیچ کرنا اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے طالبان خان کے استاد جو ہیں اس کے اتحادی جو ہیں وہ تو مذہب پہ اور مسلک پہ حملے کرتے ہیں اور خان صاحب نے ہمارے کلچر پہ حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں سیاست کیجئے یہ مناسب رہے گا اور پیپلز پارٹی نے یوم تاسیز کا اپنا ایک بھرپور فنکشن کیا اس سے ان کی بدحواسیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ آرگومنٹ لوس کر رہے ہیں اب یہ پیشنس لوس کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ اسلوب خراب نہ کرے ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی اور حقائق کس کے علم میں نہیں ہیں جی اجی 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 ایک بڑے افضاد کی طرف پڑھ رہے ہیں جو ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے جسد پاکن اس کے بعد لگتا ہے کہ آپ کو جسن کی جمعاتیں جو ہے اس ریپورٹ کو جواس بنا کر اب ایک بڑی تحریک لاؤں مارڈ جڑھنے کی تحریک تحریک اور اور ڈاکٹر تحلو کاری سب کو پھول کر کے ایک قابط جو رہے ہیں اچھا قائرہ صاحب ان کے ساتھ یہ ایک سوال ہے کیا جو ہے مقصد نواز شریف کے خلاف عمران خان نے حاصل کیا ہے اب آج زرداری صاحب جو ہے قادر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں اسی پر تو کیا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کو مکمل طور پر رپیٹا جائے مقصد یہ ہو چکا ہے اپوزیشن کا دیکھئے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ کسی ایک کا نہیں ساری قوم کی فتح ہے ساری اپوزیشن پانامہ پہ محتجج تھی اور پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا اور خان صاحب سے ہمارا صرف اتنا اختلاف تھا کہ ہم نے کہا پہلے پارلیمان سے بل پاس کرائیں پھر کورٹ میں چلتے ہیں ہم کورٹ میں جانے کے خلاف نہیں تھے لیتا یہ کریڈٹ صرف ایک کو دے دینا مناسب نہیں ہوگا دوسری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی اتحاد نہیں بن رہا مسلم لیگ کے خلاف کوئی اتحاد نہیں بن رہا ایک قانونی پوزیشن ہے نیا نواز شریف صاحب کو ایک قانون کی وجہ سے ان کی اپنے حرکتوں کی ان کے اپنے کیے کی وجہ سے ان کی اپنی غلط بیانی کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی بنیاد پہ ان کی جماعت کو ان کی فیملی کو اساسیں چھپانے کی بنیاد پہ آج عدالتوں کا سامنا ہے یہ کسی سیاسی اتحاد کی بدولت نہیں ہے سیاست کے اندر ایڈجسٹمنٹس تو پیپلز پارٹی اس سے پہلے بھی سیاسی طور پہ سب کو ساتھ لگے جلنے کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ ہم اس انتخاب میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جائیں گے لیکن جو قانونی پوزیشن ہے اگر جسٹس باکر نجفی کی ریپورٹ کو وہ اس کو بے مانی ریپورٹ کہے اور اس کی کوئی قانونی حصیت نہ مانے اور اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ اس کے اوپر مسلکی بات اس کو رنگ دے وہ بہت افسوسناک ہے پہلے ہی پاکستان بہت سارا مسائل کا شکار ہے اور اس میں یوں مسلک کے ساتھ کھیلنا یا مسلک کو استعمال کرنا اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے سیاسی ملقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں دیکھیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جسٹس باکر نجفی کمیشن کے مطابق افیار ہونی چاہیے اور اس کے ذمہ داروں کو انویسٹیگیشن کر کے قرار واقعی سزا ملنے چاہیے اس کا پروسیڈر مکمل ہونا چاہیے جسٹس باکر نجفی کمیشن کی ریپورٹ منظر عام پر آنا یہ ایک پہلو ہے اس سے اگلے پہلو بھی جو ہیں اس سے اگلے جو مرائل ہے وہ بھی تیع ہونے چاہیے آپ دولوں بھائیوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کئی نظر نہیں آئے چلیں انہوں نے کوئی بیان تو دیا انہیں خطرہ نہیں ہے یہ تو ابھی صرف ریپورٹ منظر عام پر آئی ہے جس دن ہدیبیا پیپر کھلے گا اس دن انہیں پتا چلے گا وہ اور ان کے بڑے وہ کس بوران میں ہیں ساری قوم کو اس بات کا پتا ہے لیکن چلیں دوسری قضارش یہ ہے کہ تارال قادری صاحب کی انویٹیشن پر آج ہم جا رہے ہیں ڈاک صاحب پر بات ہوئی زرداری صاحب کی اور وہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے اندر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے اور اس سے بہتری کے رستے پیدا ہونے چاہیے لازم نہیں ہے کہ یہ انتخابی اتحادی بنے اچھا قائرہ صاحب بیک گرونڈ سے بھی ایک سوال لے لیتے ہیں پہلے آپ کا سوال لیتے ہیں نہیں نہیں میری پاس سنے آپ پہلے ایک ممکری بھی کرتے رہے ہیں جب دھرنا دیا تھا قادری صاحب نے سام آباد میں آپ کے دور میں وہ مجھے ممکری بڑی یاد ہے تو آج یہ کس بنیاد پہ آپ انتخابی اتحاد کرنے یا کوئی بھی اتحاد کرنے جا رہے ہیں کیا شہباز شریف کو ہٹانا یا مسلم لیگ نون کے خلاف یہ اتحاد ہے یا باکر نجفی کی ریپورٹ آپ مجھے یہ بتائیے آپ مسلم لیگ کی طرف سے سوال کر رہے ہیں آپ کے دونوں سوال اس طرح ڈیزائنڈ ہیں میری گزارش یہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کانونی اور آئینی پوزیشن ٹھیک ہونے چاہیے چاسی ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے ایک جنڈر طرح جنڈر بیلنس کریں دیکھئے ہمیں افسوس ہے کہ دھرنا پولٹیکس اس نے پاکستان کا ایک نیا جہد دے دی ہے اور یہ کوئی بڑا مصبت رنگ نہیں ہے لیکن دھرنے پہ مجبور نہ کیا جائے تو بہتر ہے اور دھرنوں کو ہمیں آوائیڈ کرنے کی بات کرنی چاہیے لیکن جس طرح ہمارے جلسے کے اندر جانے والے جلوسوں کو جیٹی روڈ پہ روک دیا گیا اگر یہی وطیرہ رکھا جائے تو پھر کیا کیا جائے پھر مجبوری کے دھرنے بھی دیے جاتے ہیں جی کل سپریم کورڈنن کو بلایا تھا ہم تو جب بھی عدالتیں بلاتی ہیں عدالتوں کے ترام میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا رہا ہم نے وہ کچھ نہیں کیا نہ عدالتوں پہ حملے کیے نہ ججوں پہ حملے کیے نہ آج تک ہم نے یہ کہا وہ پانچ لوگ یہ ہمارا اسلوب نہیں رہا وہ پانچ لوگ ججز کو جن کو پاکستان کا عین اور قانون اور عوام اور خود میاں نواز شریف خود مسلم لیگ ان کو اپائنٹ کر کے ان کو اختیار دے رہی ہے آج وہ لوگ ہو گئے ہیں یہ تضحیق ہم نہیں کرتے لیکن سارے صوبوں کو سارے پاکستان کو ساری جماعتوں کو ایک رنگ میں دیکھنے کی ضرورت ہے میاں شہباز شریف صاحب پہ رانہ سناولہ صاحب پہ مرڈل ٹاؤن سانے کے بارے میں کتنی باتیں آ چکی ہیں ایون لاہور شہر جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے لاہور شہر کے پینے والے پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے سو ہماری گزارش یہ ہے یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے بھی وہاں کئی عدالت سے بھی گزارش کی کہ جی سارے پاکستان کا مسئلہ ہے ہم بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے جی یا تو کمیشن بننے نہیں چاہیے جو بنے تو وہ عوام کی اطلاع کے لیے ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر حقائق پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کمیشنوں کی رپورٹ عوام تک اگر نہیں آنی تو کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے اخلاق نام کی چیز تو وہ مانتے نہیں ہیں طاقت کا اظہار مانتے ہیں وہ کوئی طاقت والا یعنی عدالت والا کر دے قانون کے تیتو ٹھیک ہے نہ ہوا تو دھرنے والے تو پھر تیار ہوئی رہے